اور اس پر دیش کے آٹھ راجیوں میں برڈ فلو کا الارٹ ہے بلڈ فلو کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ہمارچل پردیش، کیرل، راجستان، ہریانہ میں برڈ فلو پھیل چکا ہے مدھے پردیش، بیہار، جھارکھن، گجرات میں بھی برڈ فلو کیرل میں آ چکا ہے کیرل میں آ چکا ہے چالیس ہزار پکشیوں کو مارا چاہے گا مدھے پردیش میں منصور میں دو سو پچاس قووں کی موت ہو گئی ہے ہمارچل پردیش کے کانگڑا میں ماس بیچنے اور کھرگنے پر پابندی لگا گئی ہے تو ایک اور دیش میں کورونا ویکسین کی تیاریاں ہو رہی ہیں دوسری اور بھارت میں ایک نئی بیماری پھیل رہی ہے یہ ہے برڈ فلو ہمارچل، راجستان، گجرات، مدھے پردیش اور کیرل سمیت کئی راجیوں میں سینکن و پکشی مرے ہوئے پائے گئے ہیں پکشی پیڑوں سے گر رہے ہیں، آسمان سے گر کر زمین پر تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں اور یہ لکشن کسی ایک پکشی میں نہیں بلکہ کئی پرجاتیوں میں ہے ہمارچل پردیش، مدھے پردیش اور کیرل میں برڈ فلو کی پشتی ہو گئی ہے جھارکھنڈ، راجستان اور گجرات میں پکشیوں کی موت کے بعد الرڈ جاری کر دیا گیا ہے حالانکہ دیش میں اب تک کسی انسان کے برڈ فلو سے پرحابیت ہونے کا لکشن نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دیشت میں سابدھان کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی طرح برڈ فلو سے بھی آپ سابدھان رہے جس کے کیا کیا لکشن ہو سکتے ہیں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دیکھنی چاہیے کہ دیش میں کہاں کہاں برڈ کی پکشیوں کی موت ہو رہی ہے یہ دیش میں کرونا کے بعد نئی مہماری کی آشنکہ کی تصویریں ہیں دیش میں کئی جگہ کوئے مر رہی ہیں کوئیل مر رہی ہیں اور مرگیاں دم توڑ رہی ہیں ویدیشی پکشیوں کی جان جا رہی ہے یہ دیش میں برڈ فلو کی آہٹ ہے مدھیپردیش کے اندور میں اچانک ہزاروں کی تعداد میں کوئے مرے پائے گئے مرے پکشیوں کی ہائی سیکیوریٹی لیب میں جانچ کے بعد H5N8 برڈ فلو کی پشٹی ہوئی ہے اور اب آس پاس کے لوگوں میں سردی، فانسی، زکام ہونے پر جانچ کرانے کی نردیش دے دیے گئے ہیں H5N8 جو ہے بسیکلی یہ ایوین انفلوینجا کا وہ ٹائپ ہے جو وائلڈ جو برڈز ہیں ان برڈز کو کور اپ کرتا ہے اور ان کے لیے ڈیڈلی ہوتا ہے اور ابھی ہیومنز میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی بھی سگنی فیکنس افی تک کے پریولنس نہیں دیکھا گیا ہے پھر بھی مانی جرادیس مہودہ کے نردیشان اوسار اوام ہمارے راجسٹر سے آئی ڈی ایس پی سیل سے پراپت نردیشان کے پریولن میں ایک کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس ایریا میں اس کا سروے کیا جا رہا ہے راجسٹر کے کئی زلوں میں برڈ فلو کی بھیانت آشنکہ دکھائی دیئے جیپور میں پکشی مر رہے ہیں جھالاوار میں پرمانت ہو چکا ہے کہ پکشیوں کی موت برڈ فلو کی وجہ سے ہو رہی ہے اجمیر میں کوئے زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے مل رہے ہیں پالی میں تو 10 جنوری تک 11 سے 44 لگانے کے نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں پالی کے سمیرپور کے نیلکنٹ مندر میں مارے پائے گئے پکشیوں کے شو پی پی ای کٹ پہن کر اٹھائے گئے ہیں 15 سے 20 کوئے ہیں وہ برد پائے گئے ہیں جیسے کہ ایک باروں کے اندر بھی یہ سوچت کیا جا رہا ہے کہ یہ برڈ فلو کا ہو سکتا ہے تو اسی کو مدد اجر ہم لوگوں نے سمدھی بیباد کو اس کی سوچنا دی بیباد سمیہ پر آ کر یہ بیماری ہماشر پردیش تک پہنچ چکی ہے درمشالہ کے پاؤنگ جھیل کے کنارے نو پرجاتیوں کے سیکڑو پرواسی پکشی اچانک مرے پائے گئے ابھی مانا جا رہا ہے کہ زہریلے کیٹ ناشک ان پرواسی پکشیوں کی موت کی وجہ بنے پکشیوں کے شب بسرا کے لیے لیب بھیجے گئے ہیں بسرا ریپورٹ کے بعد ہی پتھا چلے گا کہ پکشیوں کی موت کی وجہ زہریلے کیٹ ناشک ہیں یا پھر برڈ فلو لوگوں نے جو ہے وہ سارا ایریا چھانا چپا چپا چھانا تو کافی سنکھیا میں ہمیں جو ہے وہ کارکاسیز ورڈز کے ملے یہ کہنا تو بڑا کٹھین ہے کی ریزن کیا ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیمپل بھیج چکے ہیں برڈز کے لیکن ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ میسٹیریس ڈیتھ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی فلو ہو یا کچھ ایسا ہو پر ابھی دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے ہمارچل سے لے کر راجستان تک جہاں جہاں برڈ فلو سے پکشیوں کی موت کی آشن کا جتائی جاری ہے وہاں ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس نے چیتاونی دے دیا کہ لوگ سردی زکان جیسے لکشنوں کو گمبیرتا سے لیں اور جانچ ضرور کرائیں تو ہریانہ میں اب تک کئی پروازی پکشی مارے جا چکے بات کرے ہمارچل پردیش کی تو یہاں سے بھی لگاتار پروازی پکشیوں کے مارے جانے کی خبریں ہمارچل میں اب تک تئیس سو پکشی مارے گئے ہیں راجستان کے جیپور میں چھتیس کوئے مارے گئے ہیں کئی شہروں میں لگاتار پکشی مار رہے ہیں مدر پردیش کی اندور میں تین دن کے بھی تر پچاس کوئے مارے گئے ہیں جبکہ سب سے خراب حالات کیرل کے ہیں جہاں بارہ ہزار بٹ کے ڈکس ماری جا چکے دیش بھر میں برڈ فلو پر الرٹ ہے ہمارے ساتھ سندیب سنگھ ہے منالی سے ہمارے ساتھ منیش پروہیت ہے منصور سے وشال ہمارے ساتھ ڈلی سے جڑ رہے ہیں ہیمانچو ہے ہمارے ساتھ کوٹا سے سب سے پہلے وشال آپ سے جانا چاہیں گے آپ کے پاس کیا اس وقت اپ ڈیٹس ہیں اور کہاں کہاں سے کیا کیا ریپورٹس آ رہی ہیں اور جو منسٹری ہے وہ کیا کہہ رہی اس کے اوپر دیکھیں سچن کے ان سرکار لگاتار ان سبھی راجیوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور جو ایک پروٹوکال ہوتا ہے برڈ فلو جیسے چیزوں کو لے کر اس پروٹوکال کو فلحال راج سرکار کے طرف سے فالو کیا جا رہا ہے چاہے ہمارے سال پردیش اور مدر پردیش راجستان یا کرلا ان سبھی راجیوں کے کئی زلوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے برڈ فلو کو لے کر اور جس طرح سے پکشیوں کی موت ہو رہی ہے کئی راجیوں نے برڈ فلو کی پشٹی کی ہے کئی راجیوں میں آشنکہ ویکٹ کی گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو ایسی سطحیت میں جو پروٹوکال ہوتا ہے اس کا پالن کیا جا رہا ہے جہاں پر جیسے اگر ہم ہمارچل کی بات کریں جہاں پکشیوں کی موت ہوئی ہے وہاں کے دس کلومیٹر کے ایڈیا کو ایک طرح سے الٹ زون میں رکھا گیا ہے اور اسی طرح سے الگ الگ راجیوں کے الگ الگ پروٹوکال ہے سب سے زیادہ جو اس وقت ستی ہے وہ کیرلا کی ہے جہاں پر سبھی کی نگاہ راجی سرکار نے وہاں کئی زلوں میں الٹ جاری کیا ہے اور لوگوں سے ایک طرح سے یہ اپیل بھی کی جاری ہے جو ایکسپرٹ ہیں کہ وہ سعودھانی ضرور بڑھتے کیونکہ حالانکہ ابھی دیکھیں کوئی انسانوں پر ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے پکشیوں کی موت ہو رہی ہے لیکن جو ایکسپرٹ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر پہنی نظر رکھ رہے ہیں سرکار بھی لگاتار کوارڈینیشن کر رہی راجیوں کے ساتھ میں تو یہ مدھردیش راجستان ہمارچل کیرلا جیسے راجیوں میں اس کی ستتی آگے کیا ہوتی ہے اس کو لے کر ابھی دیکھنا ہوگا حالانکہ کہ ان سرکار کی طرف سے سواست منترالے کی طرف سے ابھی کوئی آدھکارک بیان اس پر نہیں آیا ہے لیکن راجیوں کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ دکھاتی ہیں کہ سعودھانی زیادہ برتنے کی ضرورت ہے اور تمام پروٹوکالز فالو کیے جا رہے ہیں ورڈ فلو کو لے کر چھیک ہے میں اس وقت رکھ کر لیتا ہوں سچن دیکھیں فلال پورے راجستان میں جو پکشیوں کی لگاتار موت ہو رہی ہے اس کے بعد میں سیدھا سیدھا جو برڈ فلو کی جو دہست ہے وہ ہر زلے میں دیکھی جاری ہے بات کوٹا سنباکی کر لیتے تو کوٹا کے الگ الگ جو گرامنڈ علاقے ہیں سہری علاقے ہیں وہاں پر کئی سارے کیسز ملے ہیں جہاں پر پکشی مرات ملے ہیں بارہ کی بات کر لیں تو بارہ کی ریلوے سٹیشن علاقے میں ایک سارے چالیس کوئے مرات ملے ہیں جس کے بعد میں جائپور سے جو ایک سپیسل ٹیم ہے وہ بھیجی گئی ہے وہ وہاں پر تمام جو تتھے ہیں ان کو جھٹانے کا کام کر رہی ہے بات جھالاوار جلے کی کر لیں تو جھالاوار میں بھی بڑے پیمانے پر جو ایک سارے پکشیوں کی موت کے معاملے سامنے آئے ہیں فلال مرساطمک سکس ہے آپ سے جاننا چاہیں گے لگاتار کیسے سامنے آ رہے ہیں ریسٹیو کے لیے کیا مانا جا رہا ہے اور اس کو لکھر کے کیا آپ لوگ مان رہے ہیں کہاں کرا سے اس طرح کے جو کیسے سامنے آ رہے ہیں بلکہ پورے آڈوتی میں اس کا پرواب پڑا ہے اور پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی سنکھیا میں پرکشی لگاتار گھائل ہو رہے ہیں اور مرتیو کو بھی پرابت ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی لگاتار کال آ رہے ہیں پچھلے دس بارہ سال سے ہم لوگ پکشیوں کے لیے ریسٹیو کا کام کرتے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہے جو کاؤوے کا کاؤوے کا کال سب سے کم آتا تھا لیکن ان دنوں کاؤوے کا کال صبح سے بھی تین چار کال آ چکے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کو بجائے نہیں جا سکتا اس سے پہلے ہی وہ کیا مانا جا رہا ہے فلال بلکل کئی نہ کئی ایک گمبیر ویسے ہے اور جہاں تک لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برس فلی ہو کیونکہ اس طرح کے معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے دیکھیں یہ پندرہ سال سے پکشیوں کو لے کر کے کام کر رہے ہیں پکشیوں کو ریسکیو کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اب سے پہلے کاؤوے کے موت کے معاملے سب سے کم آتے تھے لیکن فلال لگاتار آ رہا ہے صبح سے لے کر کے چار کال ان کے پاس میں آ چکی ہے اور ناکیبل جیسا سچن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی ایک جلے میں اس کا پرباہو زیادہ نہیں ہے بلکہ راجستان کے عمومن ہر جلوں میں اب یہ پرباہو دیکھا جا رہا ہے تمام راجعہ میں جکر کیا جاپور سے لکھر کے کوٹا بارہ جھالاوار تمام جلوں میں لگاتا ہے جو پکشیوں کی موت کے معاملے تبلیتوں دیکھی ہے ایمارچل سے جڑے ہوئے ہیں ایمارچل سے سندیب جڑے ہوئے ہیں اور منیش ہمارے ساتھ منصور سے جڑے ہوئے ہیں منیش کیونکہ ایمپی میں بھی لگاتا ہے یہ کیسز سامنے آئے ہیں اور جیسا کی وقتی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ایکسپرٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوووں میں اور جسے کہتے ہیں اس سے پہلے برڈ فلو آتا ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے مرگے ہیں یا پھر ہی جو پولیٹری فارمز ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں یہاں پر لیکن پکشیوں میں کوووں میں ڈکس میں یہ بہت زیادہ باقی جگہ دیکھا جا رہا ہے ایمپی میں کیا ستھی ہے اور وہاں سے کیا ریپورٹس ہیں جی بالکل جس طرح کی لگاتا سامنے کیسز لگاتا سامنے آ رہے ہیں اندور میں برڈ فلو کی پوشٹی اس کے بعد منکور میں بھی چار سیمپل بھیجے گئے تھے چار سیمپل میں برڈ فلو کی پوشٹی ہو چکی ہے اور آج پچ کے جیلوں سے بھی لگاتا خبر آ رہی ہے اگر مالوہ میں بھی مرد قووے ملے ہیں نیمت جیلے میں بھی مرد قووے ملے ہیں کئی جیلوں سے مرد قووے کے ملنے کی خبر آ رہی ہے اور ان کے سیمپل بھی ہائی سیکریٹی لے بھوپال بھیجے جا رہے ہیں اور نشطی طور پر یہ بڑی چنطہ کا دشہ ہے کہ ایک طرف جہاں کرونا کی ویکٹین جا آ چکی ہے اس کے بعد برڈ فلو کا بھی یہاں پر فیلنے کی آشن کا لگاتار لوگ جتا رہے ہیں پکشی پریمی بھی کافی چنطی تک کہیں جب ہی کاؤوں میں لکشن دکھ رہے ہیں دیرے دیرے دوسرے پکشیوں میں نہ فیلے اسی بھی بندوبست کرنے میں پرشاتن کی ٹیم جوٹی ہوئی ہے اور جو علاقہ ہے علاقہ کے ایک کلومیٹر کے ریڈیس کی سیکن کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں یہاں رہنے والے لوگوں کا سواس پرکشن بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جانچ کی جا سکے کہ کسی میں اگر تردی خانسی آورٹ سلو جیسے تو علاقشن ہو تو انہیں علاقہ تراندھی آ جائے یہاں آٹھ کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے آٹھ کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے بھی پولٹری فارم ہے ان فارم میں بھی لگاتار جانچ کی جاری ہے ٹیم جاری ہے اور جو علاقہ ہے کوڈ پریسر کا جہاں دو سو پچاس کے لگ بھر مرد سووے ملے ہیں آج بھی تقریباً تیس سووے مرد کوڑ پریسر میں ملے ہیں ڈسینفیکشن اس علاقے کا کیا جا رہا ہے اور بڑی چنسہ کا وشہ یہ بن رہا ہے کہ یہاں فوٹ پول کافی زیادہ ہے تو ابھی جو پرانبک طور پر جو آقلنگ گرائے جا رہا ہے کہ جو پرکشیوں سے جی ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کو بیچ میں روکا میں نے منیش کیونکہ سندیب کا مجھے روک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ دکھا دوں سندیب پھر اس کے پاس پہ آپ کے پاس آتا ہوں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس خطرناک وائرس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک یومن ٹریس نہیں آیا ہے سامنے لیکن برڈ فرو پہلے بھی آتا رہا ہے آتا ہے دوبارہ یہ تو کیسے بچ سکتے ہیں کورونا کے بعد اب برڈ فرو نے بھی بھارت میں دستک دے دی ہے جس سے لے کر کئی راجیوں نے الرڈ جاری کر دیا ہے کیرل میں اب تک بارہ ہزار بطکیں ماری جا چکی ہیں جس کے بعد کیرل سرکار نے بطک سمیت چالیس ہزار گھرے لو پکشیوں کو مارنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ انفیکشن آگے نہ پھلے برڈ فرو کے نام سے پہچانے جانے والی یہ بیماری ایوین انفلوینزا وائرس ایچ پائیو این ون کی کارن ہوتی ہے جس کی چپیٹ میں آ کر پکشی تو دم توڑ ہی دیتے ہیں ساتھ یہ انسانوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے اس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے ویسے تو برڈ فرو کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ایچ پائیو این ون پہلا ایسا ایوین انفلوینزا وائرس ہے جو انسانوں کو سنکرمیت کرتا ہے اس کا پہلا ماملہ 1997 میں ہانگ کانگ میں آیا تھا اس میں برڈ فلو کے پرکوپ کو پالٹری فارم میں سنکرمیت مرگیوں سے جڑا گیا تھا ایچ پائیو این ون پراکتے گروپ سے تو پکشیوں میں ہوتا ہے لیکن یہ پالتو مرگیوں میں آسانی سے پھیل جاتا ہے مرگیوں اور سنکرمیت بکشیوں کے پاس رہنے سے انسان بھی اس بیماری کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں اس کا وائرس آنکھ مو اور ناک کے ذریعے انسانوں کی شریعت کے اندر چلا جاتا ہے ہم نے آپ کو یہ تو بتایا کہ یہ وائرس کیسے سنکرمیت کرتا ہے لیکن اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ برڈ فلو کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے الگ الگ طرح کہ برڈ فلو کا الگ الگ طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ماملوں میں انٹی وائرل دواؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے لکشن دکھنے کے 48 گھنڈوں کے بھیتر مریض اور اس کے سمپرک میں آئے لوگوں کو اس کی دوائیں لینی ہوتی ہے برڈ فلو سے بچاؤ کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے انفلوینزا سے بچنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو فلو کی ویکسین لگوانے کی صلاح دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھلے بازار میں جانے سے بچیں سنکرمیت پکشیوں کے سمپرک میں آنے سے بچیں اتپکہ چکن کھانے سے بھی بچیں ہائیجین بنائے رکھیں اور سمجھ سمجھ پر اپنے ہاتھ دھوتے رہیں جب بھی سنکرمیت ایریہ میں جائیں تو ماسک لگا کر ہی جائیں سپریم کورٹ نے منظوری دے دی ہے پریابر منظوری اور بھومی اپیوک بدلے جانے کا یہ معاملہ تھا سپریم کورٹ میں یاچکہ دار کی گئی تھی اور اس سے منظوری مل گئی ہے یعنی کی نئی سنسط کو منظوری مل گئی ہے دس دسمبر کو پردار منطری نے سنسط بھاون کی نئی عمارت کی آدھار شیلا رکھی دی کیندر کی موڈی سرکار کو سپریم کورٹ یہ بڑی رہات ملی ہے کورٹ نے سنٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے سپریم کورٹ کلیرز ریڈیولپمنٹ پلان پور سنٹرل ویسٹا ویڈ مجیورٹی اس کا مطلب یہ ہوا کی سنٹرل ویسٹا پلان جو کی بھارت کو نئی سنسط بھون کا نئی سنسط پریسطر کا پلان تھا جس کی آدھار شیلا پرسار منطری موڈی نے رکھی تھی وہ پلان ایسے ہی برقرار رہے گا اور اس پر لوگ سے انکار کیا ہے اسے منظوری دے دی ہے وشال یہ تھی کیا وشال آپ نے اس پورے معاملے کو کبر کیا یہ تھی کیا یاچی کا اس میں کیا لکھا گیا تھا اور اس کا ابھی کیا رہت آئی ہے دیکھیں سنٹرل ویسٹا لگ بھگ جو تین کلومیٹر کی دوری ہوتی ہے اس کے آس پاس جو سرکاری بھون ہے وہ اس میں شامل ہے اپراشت پتی کا گھر اس میں شامل ہوتا ہے اس پورے علاقے کو نئے طریقے سے وکشت کرنے کی سرکار کی یوزناثی سنٹرل ویسٹا جسے نام دیا گیا جس میں نئی سنسط بھون بھی شامل ہے اور اسی کو لے کر ایک پورے نئے سیرے سے اس کا وکاس کرنا تھا تاکہ جو جگہ ہے اس کا صحیح سے استعمال کیا جا سکے جو کئی سارے منترال ایسے ہیں جو کی الگ جگہ پر ہیں اور وہ کافی زیادہ جگہ گھیرتے ہیں تو نئے سنٹرل ویسٹا اس پی ایم کا آواز بھی اس میں شامل تھا تو یہ سب جو یوجنائیں سنٹرل ویسٹا کے تحت تھی انہی کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ان کو بنانے میں خرچ بہت زیادہ آئے گا ایسے وقت میں جب دیش میں کرونا کا سنکٹ ہے ان سب کا حوالہ دیتے ہوئے کئی ساتھ میں کوٹ کی طرف سے پردوشن سے بچانے کے لئے دلی کو کئی دشا نردیش بھی اس میں دیئے گئے سموک ٹاور لگانے کی نردیش دیئے گئے سنٹرل ویسٹا پر یوجنہ میں اور پردوشن کو کیسے نینترت کیا جائے کیسے پریابورن کو صحیح رکھا جائے اس پر سپریم کورٹ نے خاص نردیش سرکار کو دیئے ہے لیکن یہ سنٹرل ویسٹا جو یوجنہ ہے یہ لٹین کی تصویر بدلنے والی یوجنہ ہے اور اس میں کئی نئی بیلڈنگ جو سرکاری دفتر ہیں وہ اس میں شامل ہے نیا سنشت بھون اس میں شامل ہے تو اس پورے علاقے میں جہاں پر ہم موجود ہیں اس علاقے کی تصویر کیسے پوری طرح سے بدلی جائے کیونکہ یہاں پر جو کاریال ہیں وہ سبھی بہت پرانے زمانے کے ہیں ان سبھی کی تصویر اور جگہ کافی زیادہ گھیرے ہوئے ہیں دو تصویر دکھا رہا ہوں ایک طرح دس سنبھ جب بھومی پوجین ہوا تھا آج سپریم کوٹ کی ہری جنڈی یعنی کی جو دریم پروجیکش سرکار کا بلکی یوں کہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور سپریم کوٹ کی اس کو ہری جنڈی ملی ہے ایک بار پھر اسے میں رک کر لیتا ہوں جس پروگرام کا ہم نے رک کیا تھا برڈ فلو کو لے کر پورے دیش میں کہ نا کئی ایک الٹ ہے راجستان کا ہم نے رک کیا تھا ہم نے رک کیا تھا وشال کا بھی ہم نے کیا کہ مدھے پردیش میں کیسی تصویر ہیں ہیمارچل سے بھی کافی ریپورٹ ساری تھی سندیپ آپ کا ایک رییکشن لینا چاہ رہا آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ مارچل میں بہت سی جگہوں پر بین کیا گیا کیا ریپورٹ سندیپ سندیپ دیکھئے جیتے ہی جو ہے وہ ان پکشیوں کے مرنے کے بات سیمپل لیے گئے تھے جس کے بعد پہلے سیمپل میں جو ہے وہ ہی پیشتی ہوئی تھی حالان کی اس کے بعد دوسری بار کلیر پیشتی کرنے کے لیے بھوپال ان سیمپل کو بھیجا گیا تھا جس کی پھر سے آئی ہے اور وہ بھی سانگرہ زیلہ کے چار تحصیل آتے ہیں دہرہ جوالی پتیپور اور اندورہ یہ چاروں ایسے تحصیل ہیں جہاں پر چکن کی دکان ہو یا پھر مطن کی دکان ہو یا پھر فش جو سیل کرتے ہیں ان پر پوری طریقے سے روک لگا دیا اور پانگ جھیل کی اگر میں بات کروں سچین تو پانگ جھیل میں ہر سال پروازی پکشی ایک لاکھ سے زیادہ جن کے نمبر رہتے ہیں ہر سال سردیوں کے دوران آتے ہیں اور یہ پندرہ ہزار ہیکٹیر شتفل ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ توریزم ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو لگ بگ ایک کلومیٹر کے ایریے کو جو ہے بھوشیت کر دیا گیا ہے وہاں پر کسی بھی طریقے کی ایکٹیویٹی اگر کرتا ہوا کوئی پایا گیا تو فیلال بھوشیت